اسلام علیکم پاکستان یہ ہے حسن کمپیوٹر کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امارن خان کیریٹ کالیجز کے ایڈمیشنز کے بعد پیش خدمت ہے پاکستان کی لیڈنگ ریجسٹرڈ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا حال حوال اور ریویو آج اس سلسلے میں کسٹ کوہارٹ کی ریویو پیش کی جا رہی ہے جس نے ایمیس ایم فیل ایم بی اے اور پیش ڈی کلاسز میں داخلوں کا اعلان کیا ہے اٹھارہ اگست تک آپ آن لائن اپلائی کریں گے ان کلاسز میں سب سے پہلے آئیے آپ کو بتا رہا ہوں ایمیس ایم فیل اور ایم بی اے ریسرچ بیسٹ کورسز کے بارے میں ایمیس منیجمنٹ سائنسز ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی اے ایم فیل بائو ٹیکنالوجی انڈ جنیٹک انجنیرنگ ایم فیل باطنی ایم فیل مایکرو بیالوجی ایم فیل انوائرمنٹل سائنسز ایم فیل زوالوجی ایم فیل فارمیسی ایم فیل کیمیسٹری اور ایم فیل بائو کیمیسٹری کے علاوہ ایمیس کمپیوٹر سائنس ایمیس ڈیٹا سائنس ایمیس سوفٹویر انجنیرنگ ایم فیل میتمیٹکس ایم فیل سٹیٹسٹکس ایم فیل فیزکس ایم فیل انگلیش لنگویسٹکس ایمفیل ایکنومکس ایمفیل اسلامک سٹیڈیز میں اور ایمفیل ایڈوکیشن ایمفیل سوشل ورک ایمفیل سوشیالوجی میں داخلی جاری ہیں اس کے علاوہ جو ایمیس اور ایمفیل ایم بی ای کورس بیسٹ کلاسز ہیں اس میں ایمیس منیجمنٹ سائنسز ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی ای یعنی بزنس اور نان بزنس سٹریمز دونوں کیلئے ایمفیل انگلیش لنگویسٹکس ایمفیل ایکنومکس ایمفیل اسلامک سٹیڈیز ایڈوکیشن سوشل ورک اور سوشیالوجی میں داخلی جاری ہیں یہ اس کا مکمل اشتہار ہے اس کے علاوہ پی ایش ڈی کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پی ایش ڈی میں مختلف کیٹیگری میں داخلی جاری ہیں جس میں پی ایش ڈی منیجمنٹ سائنسز پی ایش ڈی بائیو ٹکنالوجی انڈ جنیٹک انجینئرنگ بارٹنی مائکرو بائیولوجی انوائرمنٹل سائنسز فائرمیسی کیمسٹری بائیو کیمسٹری زوالوجی کمپیوٹر سائنس میتیمیٹکس فیزکس انگلیش ایکنومکس اسلامک سٹیڈیز ایڈوکیشن اور سوشل ورک میں داخلی جاری ہیں الیجیبیلیٹی کا میئر کا جہاں تک تعلق ہے اس کیلئے آپ ویجٹ کر سکتے ہیں ایڈمیشنز ڈاٹ کو ہارڈ ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے یاکست ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے پر بھی آپ کو مکمل تفصیل مل سکتی ہے یہاں پر میں سر دست آپ کو بتاتا جلوں کہ ایم ایس ایم فیل اور ایم بی ای کے لیے متعلقہ اکیڈیمک ریکارڈ یعنی بی ایس آنر بی بی آنر ایم ایم ایسی کے لیے کم از کم ٹو پوائنٹ فائو آوٹ آف فور سی جی پی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی سیمیسٹر سسٹم میں جبکہ فرسٹ ڈیویزن ہونا چاہیے انول سسٹم میں سوائے ایم ایس انگلیش کے جہاں پر پچاس فیصد مارکس ایم ای انگلیش میں ریکوائیڈ ہیں انول سسٹم میں اور وہ بھی کسی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے ریکنائزڈ یونیورسٹی یا ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن سے جس کے لیے پچاس فیصد سکور درکار ہے گیٹ جی آئری جنرل ایٹا ایچی سی ہیٹ کسٹ انٹرنرل ٹیسٹ اور انٹریو مارکس کے لیے یہ ضروری ہے اور پی ایج ڈی کے لیے جو میرٹ ہے ایڈمیشن کے لیے یہ بھی متعلقہ اکیڈیمک ریکارڈ یعنی ایم ایس ایم فل کا دیکھا جائے گا جس میں تین پوائنٹ ضروری ہیں سی جی پی آؤٹ آف فور اور ویلڈ سکور سکسٹی پرسنٹ ہونا چاہیے گیٹ جی آئری سبجیکٹ ایٹا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہیٹ اورکسٹ کا انٹرنل ٹیسٹ اور انٹریو کے مارکس اس میں کاؤنٹ کیے جائیں گے اٹار آگست جس طرح کہ میں بتا چکا ہوں کی آخری تاریخ ہے گریجویٹ پروگراموں کے لیے جو شیڈیول ہے سب سے پہلے آخری تاریخ اٹار آگست ہے جمعے کے دن اور ایڈمیشن فارم کی سکروٹینی ایکیس آگست سے بائیس آگست کے درمیان کی جائے گی جنرل لیسٹ انٹریو کا تئیس آگست کو ہوگا اور ایلیجیبل کینڈیڈیٹ کا انٹریو وغیرہ نمبروں کی اپلوڈنگ ایڈمیشن پورٹل پہ چوبی سے پچیس آگست کے درمیان ہوگی جنرل لیسٹ اور قیری کے لیے اٹائیس آگست کو اپلوڈ کیا جائے گا میرٹ لیسٹ اونتیس کو اور فی آپ اونتیس آگست کو ڈیپوزٹ کریں گے جبکہ کلاسز جو شروع ہوں گی آپ کی چار سپٹیمبر سے شروع ہوں گی انٹرنل ٹیسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دس آگست اس کے لیے آخری تاریخ ہے گریجویٹ ایڈمیشنز کے لیے اور جو ٹیسٹ ہے تیرہ آگست کو ہے ریزلٹ سولہ آگست کو ریناؤنس کیا جائے گا ٹیسٹ کے لیے جانے پہ جانی جگہ ہے افتخار آڈیٹوریم کسٹ میں واقعہ ہے وہاں پہ آپ جائیں گے اگر آپ ڈسکرپشن چک کریں وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے بہت زیادہ معلومات رکھی ہوئی ہیں یہاں پر سردست میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ یہاں پر ریسرچ انویشن کیلئے زبردست ماحول ہے سٹیٹ آف دا آرٹ لیب ٹیچنگ اور ریسرچ دونوں کیلئے اکیڈیمک اور ریسرچ لینکیجز ہیں اور ہنڈرڈ آف ریسرچ پیپر پبلش کیے جاتے ہیں بہت وائبرنٹ انوائرمنٹ ہے ڈے کیئر سنٹر ہے ہیلت کیئر سنٹر ہے ہائی کوالیٹی آن کیمپس سپورٹس فیسیلیٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی سکالرشپس ہیں وہ یہاں پر بھی اویلیبل ہیں آپ لوگوں کیلئے یعنی کہ آپ لوگوں کی ایک بہترین نعم البدل ہو سکتی ہے کسٹ کوہارٹ یہ ایڈورٹریزمنٹ آپ لوگوں کو کسٹ کوہارٹ کی یونیورسٹی کا جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی آپ کو مل سکتا ہے اور ڈسکرپشن میں آپ جب لنک کلک کریں گے تو آپ کوہارٹ یونیورسٹی آف سائنس اے ٹکنالوجی کے پورٹل تک پہنچ جائیں گے آپ سے کہنا یہی ہے کہ تقریباً تمام یونیورسٹیز کا احاطہ میں آپ لوگوں کیلئے کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کی ذہن میں کوئی سجیشن وغیرہ ہیں اگر آپ سوار نہ چاہتے ہیں اپنا فیوچر تو لائک شیئر اور سبسکرائب حسن کمپیوٹر اللہ حریس موسیقی